یار فیاض ہم نے ہر طرح کا کنٹنٹ بنا کے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ویوز ہی نہیں آ رہے ہاں یار ویوز تو واقعی نہیں آ رہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور پلاننگ کرنی چاہیے پر یار اور ہم کیا کریں ہر طرح کے ایڈیا پر تو کنٹنٹ بنا چکے ہیں اس سے زیادہ کیا پلاننگ کریں یار ہمیں کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا جس سے ہمارے ویوز آنہ سٹارٹ ہو جائیں اسلام علیکم بھائی جان یار آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں لو اب یہ آگے یار تو ہی سمجھائے اس کو جا بھائی نہ تک در پہلے ہم بہت پریشان ہیں بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں میں گاؤں سے شہر آیا تھا تو بس ٹینڈ پر میری کسی نے جیب کاٹ لی آپ مہربانی کر کے میری مدد کر دیں میں جیسے ہی گاؤں پہنچوں گا میں آپ کے نمبر پر پیسے بھیجوا دوں گا ارے یار جا بھائی کسی اور سے جا کے مانگ ہمیں نہ تن کر سارا مائنڈ چینج کر دیئے کیا سوشید ہے ہم جانی ایک آئیڈیا کیوں نہ ہم اسی پہ کوئی کونٹنٹ بنا دیں کیا مطلب کیسا کونٹنٹ یار وہی ہم دردی والا کونٹنٹ اس کو اندھا بناتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر دے کیسے گھنٹوں میں ویوز آتے ہیں چل پھر دیر کس بات دی چل چل ٹھیک ہے یار ہم آپ کی مدد کر دیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے شرط کیسی شرط شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم سامنے بٹھائیں گے اس کے بعد آپ کو اندھا مننا پڑے گا اس وقت ہم موجود ہیں ڈرنک سٹیڈیوم باولپور میں اور ہمیں یہاں ملے ہیں ایک بلینڈ مین جو کہ آنکھوں سے معذور ہیں اور آنکھوں کی معذوری بہت بڑی معذوری ہے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے یہ روشنی دی کیونکہ یہ نہیں دیکھ سکتے ان کے لیے کتنا بڑا مستہ ہے تو اس وقت ہمیں یہ ملے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اردیان آزی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ان کی مدد کی آپ لوگ بھی دل کھول کر ان کی مدد کریں تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے زیادہ سے زیادہ دل کھول کر ان کی ہیلپ کریں اور یہ موجود ہوتے ہیں ڈرنک سٹیڈیوم باولپور میں آپ لوگ آ سکتے ہیں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ جنی اوکی ہے ویڈیو تو بڑی فیٹ بل رہی ہے اب اس کے پر ویڈیو بے تگڑی آلے والے بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے واقعی میں چلے بھائی آپ وہ مجھے پیسے تو دے دیں مجھے دہر ہو رہی ہے فیاس کام دیکھ اس کے بھائی تجھے ہم نے پاگل بنایا ہے صرف ویڈیو بنانی تھی ہم نے کون سے پیسے بھائی کون فادوی ہے یار جی جور جور تینکیو سو مچ یار آپ نے میرا موائل بچا لیا اس پر بہت قیمتی ڈیٹا تھا کوئی مسئلہ نہیں بھائی اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا اب ہر بندہ آپ کی تیرا خودگرس تھوڑی ہو سکتا ہے تم صحیح کہتے ہو تھوڑی سی خودگرسی کی خاطر میں نے تمہارا استعمال کیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کرنا ٹھیک ہے بھائی میں نے آپ کو معاف کیا پر آئندہ خیال کیجئے گا کسی کو اس طرح زلیل نہیں کرنا چاہیے اسلام علیکم بھائی ٹی آر بی فیملی میں ہوں آپ کا اپنا ٹی آر بی اگنس میں اکسی زبردست مزے میں اور ہمیشہ کی طرح ہوں گے خوش پاس ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ہستے مسکراتے ہوں گے تو گائز ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ انہیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی ہمیں اس چیز کا حق حاصل ہے کہ ہم کسی غریب کی تظلیل کریں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے بہت سے جوہاں پر دیکھا ہے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور غریب کو ایک طرح سے ہمیں آرے معاشرے میں ضریل کیا جاتا ہے اس کی تظلیل کی جاتی ہے اور صرف چند ویوز کی خاطر اس طرح کا کام کیا جاتا ہے تو آپ لوگ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی ہمیں اس چیز کا حق حاصل ہے یا نہیں تو ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے تو گائز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب تو مسٹ ہے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے چند کو سبسکرائب کریں اور ٹی آبی فیملی فیفٹی کے تک پہنچ سکے تو اس لیے کے ساتھ آپ کا اپنا ٹی آبی آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ اور پیس آؤ